بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتیں بھیجتا ہے حصول برکت کیلئے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ واسوا بھی و بارک وسلم جزاک اللہ ویرز آج پھر سے ایک نیو سمال بزنس آئیڈیا کی ویڈیو لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ادھار ضرور فرمائیے گا اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرا چینل جس کا نام ہے آؤ کام کریں براہ کرم اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بلا تخیر چلتے ہیں آج کے بزنس آئیڈیا کی طرف ویرز ایسا کاروبار کوئی بھی ایسا کاروبار کہ جو ضروریات زندگی سے اس کا تعلق ہو یعنی ایسی آئیٹمز اس کاروبار کے اندر اگر سیل کرنے والی ہوں جس کا تعلق ہماری روز مرہ زندگی سے ہے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر وہ چیزیں وہ آئیٹمز جو ہے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں تو اس کاروبار میں گروہ کرنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کاروبار میں ترقی کرنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کاروبار سے زیادہ ادنگ کرنے کے بڑے چانس ہوتے ہیں اور بیو ایسا ہی ایک کاروبار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں بڑا ہی زبردست کاروبار ہے بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی منافع بخش کاروبار ہے اور اس کاروبار کی جو بھی میں آپ کو بتانے لگوں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انتہائی کم انویسمنٹ یعنی صرف اور صرف چھ ہزار روپے سے آپ یہ والا کاروبار شروع کر کے بڑی ہی اچھی ادنگ کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو ہزار سے پچیسو روپے کما سکتے ہیں جی ویورس آپ نے بالکل صحیح سنا ہے صرف اور صرف چھ ہزار روپے کی انویسمنٹ کر کے آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو ہزار سے پچیسو روپے اس بزنس کو کر کے کما سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ محنت آپ نے کرنی ہے سچے دل سے محنت کرنی ہے جس کے حلال کمانے کی نیت سے آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہزار سے پچیسو روپے کوئی کمانا بات ہی نہیں ہے اگر آپ مزید انیویسمنٹ کریں گے آپ دوہدار پچی سو روپے کو ڈبل کر دیں یعنی چھ ہزار سے یہ کاروبار شروع ہوتا ہے آپ اگر بارہ ہزار روپے کی انیویسمنٹ کریں گے تو جہاں آپ دوہدار پچی سو روپے روزانہ کمارے ہیں وہاں آپ چار ہزار سے پانچ ہزار روپے روزانہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ اس بزنس کی ساری توصیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عام میرے ساتھ بنے رہیے گا ویوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کاروبار ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے کون سا کاروبار ہے کہ جس میں اتنی زیادہ آرننگ ہے اور اتنی کم انیویسمنٹ ہے جی ویوز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کاروبار جو ہے کہ مسالہ جات کا کاروبار ہے مسالہ جات روز مرہ کی زندگی میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ہوتلوں پہ استعمال ہوتے ہیں مسالہ جات ایک ایسی آئیٹم ہے خصوصاً بالخصوص ہر گھر کی ضرورت ہے یہ ایک ایسی آئیٹم ہے اسی لیے اس میں زیادہ گروپ کرنے کے چانس ہے زیادہ پیسے کمانے کے چانس ہیں چونکہ یہ والی چیزیں روزانہ سیل ہوتی ہیں روزانہ ہم بزار سے لے کر آتے ہیں یا اگر کسی بندے کا اگر تھوڑا تھا نظام اچھا ہے تو وہ ہفتہ وار یہ اگر کوئی شودہ بغیرہ لے کر آتا ہے تو کٹھی یہ والی چیزیں لے کر آتا ہے یعنی ایسی آئیٹم ہیں جو روزانہ کی بنیاد میں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں یہ ایسا کاروبار ہے یہ مسالہ جات کا کاروبار ہے اور ابھی میں آپ کو یہ سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ والا کاروبار کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سکرین کے اوپر ایک بڑا سا گتا نظر آ رہے اور اس گتے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیکٹ لگے وے نظر آ رہے ہیں اب میں اس کاروبار کی تفصیل بتانے لگا ہوں بہت سے سنیں گا ہم نے یہ والا کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے اب یہ ایک گتہ لگاوا ہے اس گتے کے اوپر چوبیس پیکٹ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا بارہا اگر ایمجنسی میں کوئی چیز لینی پڑ جائے باہت سے یا تھوڑی مقدار میں لینی پڑے تو ہم اپنے قریبی محلے والی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو یہ والی آئٹم ہم ہمارے سامنے ہوتی ہیں مثال کے دور پہ ہم نے سرکھ میں سے لینی ہے ہم دس روپے کا یہ والا پیکٹ لے کر آتے ہیں ہماری کوئی بیس نہیں ہوتی کہ آش روپے لگا لو پانچ روپے لگا لو دس روپے اس کا ریٹ ہے جو چلا ہوئے پورے پاکستان کے اندر اور دس روپے کا ہمیں گرم مثالے کا پیکٹ بھی مل جاتا ہے دس روپے کا ہمیں میوہ جات کا یعنی گری میوہ کا پیکٹ بھی مل جاتا ہے سوگی وغیرہ کالی میس کی دس روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے اسی طرح سبز دنیا جو ہے سوکا دنیا اس کا پاورڈر مل جاتا ہے ثابت دنیا مل جاتا ہے دس روپے کا تو یہ آئٹمز جو ہیں ہم نے سیل کرنے کا کاروبار کرنا ہے ہم نے یہ کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی یہ پیکٹ ہمیں کہاں سے ملیں گے ہم یہ گتا کہاں سے لیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثالہ جاتا ہم نے خود پیک کرنا ہے تو ہم نے یہ گتا کہاں سے لینا ہے ہم نے یہ پیکٹ کہاں سے لینا ہے ہم نے یہ مثالہ کہاں سے لینا ہے ہم اگر ثابت لے کر آئیں گے اس کو ہم نے پیسنا کس طریقے لیں تو بھائی آپ کی ٹینشن دور کرنے والا یہ کاروبار ہے اگر آپ یہ کاروبار کی پوری تفصیل آکے چل کے سن لیں گے نا آپ کل نہیں میں شرطیاں کہتا ہوں آپ آج یہ والا کاروبار شروع کریں گے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف مارکیٹنگ کرنی ہے ان آئٹنز کی اور سیل کر کے آپ نے اچھی ارننگ کرنی ہے کتنی ارننگ بتائی تھی دو ہزار روپے سے پچیس روپے اگر آپ نے چھ ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں بیورٹس بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ والا کاروبار صرف اور صرف چھ ہزار روپے کی انویسمنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے یہ جو پیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایک پیکٹ چاہے اس میں کالی مرچ ہے چاہے اس میں سرخ مرچ ہے چاہے اس میں سبز دھنیا ہے کٹا ہوا ہے یا پیسا ہوا ہے چاہے اس کے اندر انار دانا ہے چاہے اس کے اندر گرم مسال ہے چاہے اس کے اندر کالی مرچ ہے چاہے اس کے اندر الائچی ہے جو بھی آئٹم ہے یہ آئٹم پورا ایک گتہ جس کے اوپر چوبیس پیکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف ایک سو بیس روپے کا ملے گا ایک سو بیس روپے کا یہ والا پیکٹ ملے گا جس کے اوپر چوبیس پیکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک گتہ ایک پیکٹ ہی آپ کو ملے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ دس روپے کی یہ والی آئیٹم جو ہے کئی دفعہ لے کر آئے ہوئے ہوں گے یقیناً میں بھی کئی دفعہ لے کر آیا ہوں دس روپے کی آئیٹم یعنی ایک سو بیس روپے کا جو گتہ پورا پیکٹ ہمیں مل رہا ہے اس کی اوورال پورے گتے کی سیل دو سو چالیس روپے بنتی ہے جب ہم دس روپے کی ایک پیکٹ خریدتے ہیں اور وہاں چوبیس پیکٹ ایک گتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو دو سو چالیس روپے پوری ایک گتے کی قیمت بنتی ہے ہم بڑی بہ آسانی بغیر بیس کی ہوئے دس روپے کی یہ والی آئیٹم لے کر آتے ہیں کئی دفعہ یہ والی آئیٹم ہم لے کر آئے ہیں ہم نے یہی کاروبار کرنا ہے یہ ساری تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کمہیت بنا باندھ کے بتا رہا ہوں اچھا یہ بڑا پیکٹ جو ہے یہ ایک سو بیس روپے کا ملے گا ٹوٹل باون آئیٹمز ہیں ٹوٹل باون آئیٹمز کی میں اس وقت آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل باون آئیٹمز ہیں اگر آپ کہیں گے ویٹس اپ نمبر کمیٹس میں دیجئے گا میں آپ کو ان کی تفصیل بھیج دوں گا کون کون سی باون آئیٹمز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے آپ کو یہ مختصر جائزہ بتا دیتا ہوں کہ چھے ہزار روپے سے یہ کاروبار کی طرح شروع ہوتا ہے کہ چھے ہزار روپے میں پچاس پیکٹ آئیں گے ایک سو بیس روپے والے ٹھیک ہے چھے ہزار روپے میں پچاس پیکٹ آئیں گے ایک سو بیس روپے والے اب آپ نے کرنا کیا ہے چھے ہزار روپے سے آپ نے یہ پچاس پیکٹ مانگوا لیے آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی نہیں دینے پڑیں گے صرف اور صرف چھزا روپے لگے گا کوئی ایکسا خرچہ نہیں ہوگا پچاس پیکٹ آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے اور جو آئٹمز ان باون آئٹمز میں سے جو ایک فیرست ہے اس میں سے جو سیلیکٹ کریں گے وہی آئٹمز آپ کے گھر پر پہنچیں گی آپ کالی ملچمنگ والے سرک ملچمنگ والے مکس آئٹمز موالے باون آئٹمز ہیں جو آپ کو میسر ہوں گی آپ نے آئیٹم سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے پیمنٹ دینی ہے اور آپ کے گھر دو سے تین دن کے اندر پورے پاکستان میں آل آور دی پاکستان کئی سے بھی آڈر آتا ہے ان کے گھر دو سے تین دن کے اندر یہ والے پیکٹ پہنچ جانے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے محلے کی دکان چاہے آپ دیارت میں رہتے ہیں وہاں سے یہ کاروکار شروع کر سکتے ہیں آپ کسی شہر میں رہتے ہیں چھوٹے شہر میں رہتے ہیں کشبے میں رہتے ہیں بڑے شہر میں رہتے ہیں ہر گھر کی یہ ضرورت ہے ہر کرینے والی دکان کے اوپر یہ والی آئیٹم پڑی بھی ہوتی ہے آپ نے بہور ابھی جا کے جائزہ کر لیجئے گا بے شک پہلے آپ کی نظروں سے یہ والی چیز گزری ہے یا نہیں گزری ابھی آپ جا کر دیکھیں گے کرینہ سٹورز کے اوپر یہ والی آئیٹمز ایک ضرورت کے طور پر یعنی کرینہ سٹور بنو گی یہ ضرورت اس لیے بن گی ہے چونکہ اس کے اندر ان کو بھی بہت اچھی ہرننگ حاصل ہوتی ہے اب کرنا کہے آپ نے چھے ہزار روپے کے یہ پچاس پیکٹ جب منگوا لیے اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے آپ اپنے محلے کی کرینے والی دکانوں میں چلے جائیں جہاں تک آپ کی رسائی ہو وہاں تک آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے چھوٹی دکانے ہو بڑی دکانے ہو لیکن کرینے والی دکانوں کی یہ آئیٹم ہے خصوصاً آپ نے اسے رابطہ کرنا ہے کہیں آپ کے جاننے والے ہو جائیں گے آپ ان کو یہ پیکٹ پیش کریں گے اور آپ نے جو روٹین چلے بھی ہے عام مارکیٹوں میں یہ والا پیکٹ دکاندار کو کتنے کا سیل کیا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ کو دکانداروں کو سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں جی بیوز آپ چھے ہزار روپے سے ایک ہول سیلر بننے جا رہے ہیں آپ نے دکانداروں کے پر مارکیٹنگ کرنی ہے ایک سو بیس روپے والی چیز بڑی منائی پیک شدہ یہ ایک سو بیس والی جو آپ کو ایک پیکٹ مل رہا ہے آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے اب آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا منافع رکھ کے یہ والی چیز سیل کرتے ہیں شروع میں آپ منافع کام رکھیں آہستہ آہستہ جب کاروبار چل پڑے آپ چھوٹی مارکیٹ میں تھوڑی مزید بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں گے آج اپنے محلے میں کل اپنے محلے کے ساتھ والے محلے میں جائیں گے وہاں کی دکانوں میں اوپر جائیں گے تو آپ ایسا ایسا اس کے ریٹ کو بھی شک بڑھاتے جائیں گے اس کاروبار کو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ اس کو فول ٹائم کے اوپر یہ والا کاروبار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے چھہزارو پیٹنے میں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے منہ اپنے بڑے بھائی سے ہی لے لیتا ہے اپنی جن میں نہیں بھی ہوتے تو کسی دوست سے لے لیتا ہے چھہزارو پیٹنے میں کاروبار سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں یہ والا کاروبار اب ہوتا کیا ہے آپ نے چھہزارو پیٹنے میں یہ والی چیز کھرید لینی ہے اگر آپ آر ایڈی بیلوز کار رہے ہیں کوئی کاروبار نہیں کر رہے آپ کو مشورہ ہے آپ شروع میں صرف اور صرف یہ پچاس گتے منگوائیں مختلف آئیٹم سیلیکٹ کرنے اپنے مولے والی دکانداروں سے مشورہ کرنے کہ کونسی آئیٹم آپ کی ضرورت ہوتی ہے کونسی آئیٹم روٹیوں میں چلتی ہے وہی گتے آپ آرڈر کرنے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں آپ نے آرڈر کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے آپ نے یہ والی چیزیں منگوانی ہیں اب وہ آئیٹم چھہزارو پیٹنے صرف آپ انویسمنٹ کریں اور آپ یربہ حاصل کریں پچاس گتے سیل کر کے پہلے آپ خود مارکیٹ میں جائیں اگر آپ بلکل فارنگ ہیں آر ایڈی کوئی کام نہیں کرتے خود مارکیٹنگ کریں آپ کو زیادہ منافع حاصل ہوگا آپ سائٹ مدرس کے طور پر بھی یہ والا کاروبار شروع کر سکتے ہیں پہلے آر ایڈی کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں کچھ ایک بندہ ہائر کرنے ہی آپ کے دکھان کے اوپر یا آپ کے آفیس میں کوئی آر ایڈی کوئی بندہ آپ کا جو ملادن ہے آپ اس کو ایک گھنڈہ دو گھنڈے پچاس گتے دیکھ کے بھیج دیا کریں ایک نہ ایک دن وہ پورے پچاس گتے ایک دن میں بیج کے آئے گا بلکہ ایک دن انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ سو گتے دو سو گتے تین سو گتے ایک دن میں سیل کر کے آئے گا اور آپ کو بیٹھے بیٹھے منافع ہوگا ایک کاروبار تو یہ ہے کہ آپ فول ٹائم خود اس کے اندر انوال ہو جائیں یہ چیزیں مغوا کے سیل کریں چیہدار سے سٹارٹ کریں کام گروہ ہو اس میں آپ کو منافع نظر آئے آسانی نظر آئے تو پھر آپ مزید انویسمنٹ کر لیں آپ کو پتا ہوگا کہ مارکیٹ بن گئی یہ واقعی یہ چیز بکتی ہے واقعی یہ اتنا منافع ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کیا آپ سائٹ بزنس آلیڈی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ پورے اپنے بارہ گھنٹے کے اگر آپ کی ڈیوٹی ہے اس کاروبار کو آپ چلا رہے ہیں بارہ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس میں صرف سے دو گھنٹے اس کام کے ساتھ ساتھ یہ والا کام آپ کر سکتے ہیں سیل مین کے ذریعے یا آپ خود اگر ٹائم نکال سکتے ہیں گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ مارکیٹنگ کر کے یہ والی چیز آپ سیل کر سکتے ہیں آپ کا سائٹ بزنس یہ شروع ہو جائے گا مزید ایک بڑا ہی زبردست طریقہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ سیل مین ہائر کر لیں آلیڈی وہ سیل مین ہی کرتے ہوں گے کچھ اور مال سیل کرتے ہوں گے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کوئی اپنا ذاتی ایک ہی چیز سیل کرنی ہے سیل مین ہمیشہ جب بھی نکلتا ہے آپ نے دکانوں پر دیکھاؤ گے کہ اس کے پاس کئی آئیٹمز ہوتے ہیں صرف ایک آئیٹم لیکن نہیں نکلتا آپ مختلف جو سیل مین ہیں ان کو ہائر کریں ان کو اپنی چیز کا پروڈکٹ کا تعرف کروائیں ان کا نمبر لیں ان کو اپنا نمبر دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ میرے پاس چیز ہے آپ سیل کرو آپ کو میں اتنے میں یہ والی چیز دوں گا آپ جتنے میں مردی آگے سیل کریں لیکن آگے جو ادار کھاتا ہے یہ وہ سسٹم ہے وہ آپ نے کرنا ہے آپ کو یہ والی چیز ہولسیل ایٹ میں اتنے کی ملے گی آپ سیل مین ہائر کرنے صرف آپ نے سٹاک اپنے گھر میں رکھ لینا ہے سیل مین ان کے پاس آپ کا نمبر ہے آپ کے پاس ان کا نمبر ہے آپ اس کو میں کہتا ہوں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک سو بیس والے ایک سو تیس روپے کو دیں ایک سو تیس روپے کا سیل مین کو دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ جتنے مردے کی بیچو ایک سو تیس کی بیچو ایک سو چالیس کی بیچو پچاس کی بیچو ویسے بھی اور آپ کو آپ اسی بات ہے بتاؤں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں مشورہ کر چکا ہوں پوچھ چکا ہوں مارکیٹ سے چیک کر چکا ہوں جو عام کریانہ سور ہے نا یہ مولنے والے ہمارے مولنے والے کہاں میں رہتا ہوں چنیوٹ کے اردگیٹ یہ ایک سو ساٹھ روپے کا سیل مین سے گتہ لے رہے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ ایک سو بیس روپے کا گتہ ان کو گھر میں ملا ہوگا ایک سو ساٹھ کا انہوں نے کرینے والی دکان کو بیچا ہوگا ان کو فی گتہ چالیس روپے اس کی بجت ہوئی ٹھیک ہے اب دکاندار ایک سو ساٹھ روپے میں کیوں بخوشی لے لیتا ہے چونکہ وہ دو سو چالیس روپے کا اس کو بیچتا ہے اب جب وہ دو سو چالیس روپے کا اس کو بیچتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو جو ہے پھر بھی اسی روپے اس میں سے بجت ہو رہی ہے اسی لیے وہ بہت آسانی جو ہے ایک سو ساٹھ روپے کا یہ والا گتہ سیل مین سے لے لیتا ہے اب سیل مین کو خوش کرنے کے لیے دائرہ آپ نے اس کو تنخواہ جو نہیں دینی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کم منافع رکھے سیل مین کو دے پچاس گتے لے جے بیس گتے لے جے سو گتے لے جے جتنے کا مرضی سیل کرو دس روپے رکھے اس کو اب اب آپ کو مختصر کرتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ویورز آپ جو ہے نا دس سیل مین مثال کے دور پر ہیں اب دس سیل مینوں کو آپ رودانہ اگر پچاس گتے دیتے ہیں آپ کا فی گتے میں سے منافع دس روپے ہے ٹھیک ہے تو ایک سیل مین پچاس گتے آپ سے لے گا آپ کا منافع دس روپے ہوگا یعنی فی سیل مین آپ کو پانچ سو روپے دے گا بیٹھے بیٹھا ہے آپ نے صرف اور صرف انویسمنٹ کی بھی ہے یا ان مندوں کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے صبح مال کیا جب وہ سیل کے لیے نکلتے ہیں اب آپ کے پاس دس سیل مین ہیں ٹھیک ہے فی سیل مین آپ کو پانچ سو روپے بچ رہے صرف ٹھیک ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ دس سیل مینوں سے پانچ سو روپے اگر فی سیل مین آپ بچائیں گے تو پانچ ہزار روپے آپ دیاری گھر میں بیٹھے بیٹھے لگا سکیں گے اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے ساٹھ ہزار روپے کیا آپ جو ہے سمار ان کو دیں گے پانچ ہزار روپے وہ آپ کو ریٹرن کریں گے پلس کر کے دیں گے یعنی پیسٹھ ہزار روپے وہ ریٹرن ہونا ہے آپ کا دس سیل مینوں کے اوپر اگر آپ خرچہ کرتے ہیں چھہزار روپے کی انویسمنٹ فی سیل مین اگر آپ کرتے ہیں تو ویئرز یہ والا آپ کو ایک خاکہ بتایا میں نے کہ کس طریقے سے آپ یہ والا کاروبار شروع کر سکتے ہیں خود کر لیں سیل مین رکھ لیں اپنے آلیڈی کاروبار کر رہے ہیں اس کے ساتھ سائٹ بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے پارٹنگ کر لیں یہ تین طریقے ہیں اس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب مین آخر پہ میں آپ کو مین متے کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے دن میں وہ جو سوالات کا ایک حجوم اکٹھا ہوا ہے اس کا سلوشن بتانے لگا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں کہاں سے لینی ہیں کیسے ملنی ہیں ابھی سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھائی کا نام لکھا ہے ان کا ایڈرس لکھا ہے ان کا فون نمبر لکھا ہے ان کا ورس اپ نمبر ہے اس کو اوپر آپ نے آرڈر کرنا ہے اس کو اوپر آپ نے ورس اپ کرنا ہے اچھا ہے آپ کال کر لیں آپ ان کو اپنی آئٹمز لکھوا دیں کال کر کے یہ ورس اپ کے در یہ آپ کو یہ مال بھیج دیں گے چھہ دار روپیا آپ نے ان کو بھیجنا ہے اب آپ کے دن میں آئے گا کہ یہ چھہ دار روپیا میں بھیج دوں گا مال آئے گا نہیں آئے گا اس کی کیا گرنٹی ہے بڑی ضبر دیس آفر ہے اس بھائی سے بات کر کے تیکھ کر کے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کیا تعاون کر سکتے ہو بندے کے ساتھ پھر اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب ان کی آفر یہ ہے کہ بھائی جو بندہ ہمیں آرڈر دے گا نا ہم اس کو فری ڈیلیوری جو دے رہے ہیں ہم اس سے یہ نہیں ڈیمانڈ کریں کہ آپ پچاس کتے سپوز چھہ دار کے ہم سے منگواتے ہیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چھہ دار روپے بھیج دیں تو ہم تب آپ کو مال بھیجتے ہیں آپ یہ کر لیں کہ پائیس سو روپے سے صرف ہمیں آرڈر دے دیں پائیس سو روپے ہمیں بھیجتے ہیں ہم آپ کو پچاس کتے بھیج دیں یعنی چھہ دار روپے کا مال بھیج دیں گے پائیس سو روپے ہمیں صرف جو ہے ان کو بھیجنا ہے اور باقی کیش جو ہے وہ آن ڈیلیوری وصول ہوگا آپ نے تصلیح ہو جائے گی آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے چھہ دار روپے کون سے بڑی رقم ہوتی ہے لیکن وہ بھی آپ کی نہیں ڈوبنے والی اس بائی کی یہ شرط ہے کہ ہمیں پائیس سو روپے سے آرڈر سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے چونکہ ان کو ظاہر ہے یہ تیربہ ہوا ہوگا کہ لوگ ان کو آرڈر لکھوا دیتے ہیں مال پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر پہ تو وہ ریسیو نہیں کرتے اب وہ جو ڈیلیوری کا خرص ہے اس بائی کو بڑھ جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ کم سے کم پائیس سو روپے ہمیں ضرور بھیجیں آپ آپ کے مثال کے دور پہ انہوں نے پڑھا اگلہ بندہ ریسیو کریں نہ کریں وہ پائیس سو روپے آیا اس لیہاں سے وہ حق بجانی میں ان کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے یہ نقصان کرنے کے لیے دنہوں نے کاروبار شروع نہیں کیا تو اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں یہ خلافت فورز والے ہیں آپ سکینگیو پر دیکھ سکتے ہیں ان کا نمبر ان کا نام بڑی ہی زبردست طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو یہ والا کاروبار کرتے ہیں دیکھا سنا ہے لیکن ایسا لیٹ مجھے کبھی نہیں ملا اس لیے میں نے اس بھائی کا نام لے کی یہ ویڈیو بنائی ہے اس بھائی کا ایڈرس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس بھائی کا ورسم نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے اسی نمبر سے یہ جو لسٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ باون آئیٹمز ہیں ان کے پاس یہ لسٹ ان سے ملوانے نہیں ہے اس میں سے آئیٹم سلیکٹ کر کے ان کو آرڈر دینا ہے آپ یہ کاروبار کریں انتہائی منافع بخش کاروبار ہے انتہائی زبردست کاروبار ہے اس بھائی کا سارا ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ سکین کی اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کو اب اس کا سکرین شورٹ لے لیں نمبر محفوظ کر لیں یا ویڈیو پاس کر کے اس کا جو ہے وہ سارا ان کا نام اور فون نمبر ورسم نمبر اپنے اوپاس سیف کر لیں ان کو ڈائریکٹ آرڈر دیں اور ڈائریکٹ مان ملوائیں اور ڈائریکٹ منافع کمائیں ویوز امید ہے آپ کو میری ویڈیو میرا یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو بائیک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے وہ کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرا چینل کا جو سلوکن ہے کہ فارق نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اصد علی قادی کو اجازت دیجئے خدا را فیس